سی اس کی تحریح میں اور پی ایم اس دونوں کی تحریح میں میپ میکنگ جو ہے وہ ایک بڑا ضروری ویڈی نیسیسری آپ کو بتاؤنا چاہیے دنیا میں کتنے کانٹیننٹس ہیں ان کے ساتھ اسوسییٹڈ سمندر کون سے ہیں اور لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ آٹیچیوڈ میں کیا فرق ہے ڈیفرنٹ زونز کون سے ہیں ایکویٹر کے اوپر ٹاپک آف کینسر کان پہ ہے ٹاپک آف کیپری کان پہ ہے تو میں آج یہ ساری باتیں آپ کو ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں تو جسٹ فالو ویڈیو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں سات کانٹیننٹس ہیں اگر ہم ان کو بریفری ڈراؤ کریں تو یہ ایسے ایک بار اپنے ڈراؤ کرنا ہے سات میں یہ اس سے تھوڑا سا اوپر یہ نکر سے بنانی ہے آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے اور یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن آپ کو اس سے جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ میپ ورلڈ میپ کیسے ہم اپنا ڈراؤ کر سکتے ہیں اگر ہم اس اجزے بھی اپنے میپ بنانا ہے ڈراؤ کرنے آپ کی کیا ہونے چاہیے ہیں ہمیشہ اوپر ہوتا ہے نورت نیچے ہوتا ہے ساؤت ادھر ہوتا ہے ایسٹ اور ادھر ہوتا ہے ویسٹ اب یہ جو پورا کانٹیننٹ ہے this is امریکن کانٹیننٹ اس امریکن کانٹیننٹ میں اوپر اب اوپر کیا ہو جائے یہ پورا امریکن کانٹیننٹ ہے اوپر کیا ہو جائے گا اوپر ہو جائے گا نورت امریکہ اور نیچے کیا ہو جائے جائے نیچے ہو جائے گا ساؤت امریکہ اور یہاں پہ یہ جو الگ پارٹ ہم نے بنایا یہاں پہ افریقہ اور اپنے مووی دیکھو گے میڈا گاسکر یہ افریقہ کے ساتھ چھوٹا سا ہے اس کا میڈا گاسکر اوپر کیا آ جائے گا یورپ اور یورپ کے ساتھ کونسا کانٹیننٹ ہے ایشیا ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے یہ انڈیا بنایا ہے اور اپنے اکثر سناؤ گا تیر آف انڈیا انڈیا گانسو سو دس اس سیلنکا اور یہ ایک کانٹیننٹ ہے دس اس کال یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریلیا ہے اسٹریلیا نہیں ہے یہ ہے اوشینیا اسٹریلیا ہم اس کو کیوں کہتے ہیں بکیاز اس اوشینین کانٹیننٹ کے اندر جو سب سے بڑا ملک ہے وہ کیا ہے اسٹریلیا سو کتنے کانٹیننٹس ہو گئے دنیا میں ایک نورتھ امریکہ دو ساؤتھ امریکہ تین یورپ چار افریقہ پانچ ایئیا اور چھ اوشینیا لیکن ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ دنیا میں سات کانٹیننٹس ہیں تو ساؤتھ میں ایک کانٹیننٹ ہے جس کو کہتے ہیں انٹارکٹیک یا انٹارکٹیکہ اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سمندر کون سے ہیں تو سمندر ہم سمندر بھی ہم نے کہا کہ دنیا میں سات سمندر ہیں وہ گانا نہیں سنا سات سمندر پاس میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی تو آج ہم سات سمندر بھی پورے کرتے ہیں دیکھیں ایک اوشن یہاں پہ ہے اس پارٹ میں بکیاز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو امریکن کانٹیننٹ ہے وہ دوسری کانٹیننٹ سے بالکل جدا ہے ادھر بھی سمندر ہے اور ادھر بھی سمندر ہے اوشن جو کہتے ہیں ادھر بھی اوشن ہے اور ادھر بھی اوشن ہے امریکن کانٹیننٹ دونوں سائیڈ سے اوشن کے ساتھ سپرٹ ہے اب اس امریکن کانٹیننٹ اور اس یورپین اور افریکن کانٹیننٹ کے درمیان یہاں پہ ایک بہت بڑا اوشن ہے اس آشن کو کہتے ہیں اٹلانٹیک آشن اور ادھر اس طرف سے یہ تو ہو گیا اس کا ایسٹرن پارٹ ایسٹرن پارٹ امریکن کانٹینٹ کا اسی طرح اس امریکن کانٹینٹ کے اس طرف ویسٹرن پارٹ میں یہاں پہ بھی ادھر ایک آشن ہے اس آشن کو کہتے ہیں پیسفک آشن آج میں ایک امپورٹن باب داتا ہوں جب بھی ہم میپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم میپ دیکھتے ہیں نورت امریکن کانٹینٹ میں تین جو ہیں وہ میجر کانٹریز ہیں اوپر ہے کینیڈا نیچے ہے یو ایس اور نیچے ہے میکسیکو اور یو ایس کی پچاس سٹیٹس ہیں جس میں ایک سٹیٹ ہے الاسکا جو یہاں پہ ہے اب الاسکا یو ایس کی سٹیٹ ہے ٹھیک ہے ساری زندگی جب بھی ہم نے میپ درا کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الاسکا ہے اور ادھر سب سے اینڈ پہ کیا ہے ریشہ ہے اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریشہ اور یو ایس ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہیں لیکن آج آپ کا یہ گنسیپٹ میں چینج کرتا ہوں کہ یو ایس اور ریشہ ایسے ہی بارڈرنگ کانٹریز ہیں ایسے ہی نیبرنگ کانٹریز ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا ہے کیسے بکرز جب بھی ہم میپ بناتے ہیں ہم میپ بناتے ہیں سیدھا لیکن دنیا کیا ہے گول ہے اس کا مطلب ہوا کہ اگر یہ فرض کرلیں دنیا ہے جیسے ہم نے میپ بنایا اور اس میپ کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم گول کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے گا کیا نظر آیا یہ الاسکا اور ساتھ میں ریشیا بگرز یہ دونوں میں نے آپ کو بتایا کیا ہیں بارڈرنگ کانٹریز ہیں اب اس میپ کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقے سے بھی ہم راؤ کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس امریکن کو امریکن اس امریکن کانٹینٹ کو ہم سنٹر میں راؤ کر لیتے ہیں اس کو ہم ایسے راؤ کر لیتے ہیں کہ یہ امریکن کانٹینٹ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر یہ افریقہ والا پارڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہ بنانا ہے آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ جیسے میں نے دنیا کو گول کیا آپ نے اس کو گول کیا اور یہ والا پارڈ اس پارڈ کے قریب تھا اس کا مطلب ہے ہم اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے یہ والا پارڈ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں it's not a big issue اب دنیا کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ کیا ہو جائے گا نورت امریکہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا ساؤتھ امریکہ اب دیکھیں اس کو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اوپر یہاں پہ دیکھیں یہ یورپ نیچے کیا ہو جائے گا ساؤتھ امریکہ کے ساتھ افریقہ آپ دیکھیں ادھر نورت امریکہ کے ساتھ جیسے ہم نے دنیا کو گول کیا تھا تو یہ والا پارٹ ادھر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا رشا 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 تقریبا ایشیا میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے یورپ کا بھی کچھ پارٹ ہے اور ادھر کیا ہے ساؤتھ امریکہ کے ساتھ نیچے یہ والا پارٹ اس کو گول کریں نا دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ کیا ہے پشینیا ساؤتھ امریکہ پشینیا ساؤتھ امریکہ پشینیا تو یہ ساؤتھ امریکہ اور اس کے ساتھ کیا ہے پشینیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سمندر میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ یہ ہے اٹلانٹک اوشن اس کو بھی ہم اپنی ایز کے لیے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کس میں نورتھ اٹلانٹک میں اور ساؤتھ اٹلانٹک میں دیکھیں اب نورتھ امریکہ اور یورپ نورتھ امریکہ اور یورپ کے درمان کون سو سمندر ہوگا نورتھ اٹلانٹک اب اس کو اس اتنی ریل کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اتنی ریل کو پڑھنے کا فائدہ ہی ہے کہ زندگی میں آپ نے بڑی دفعہ سناؤ گا نیٹو 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 آج ہم دیکھنے کہ نیٹو کہاں پہ نیٹو کیا ہے نیٹو ہے نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن اب اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنیزیشن میں وہ کنٹری جانے چاہیے جو نورتھ اٹلانٹک کے ساتھ ہیں اب آپ دیکھیں ادھر کون کون جو کنٹری تھے ہیں کینیڈا ہے یو ایس اور ادھر ساتھ میں ویسٹن یورپین کے کنٹریز یوکی جرمنی فرانس اس کا مطلب اگر آپ کو ایک تیرٹری کا پتہ ہو تجھ سے سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریاز ہیں آپ کو ان کا پتہ ہو تو آپ کو جو انٹرنیشنل افیرز ہیں یا کرنٹ افیرز ہیں ان کو انڈرسٹین کرنے میں بہت آسانی ہوگی اب دیکھیں ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کے درمین کون سوشن ہے اس کو فالو کریں ساؤتھ اٹلانٹک ٹھیک ہے اب ایشیا اور نورتھ امریکہ ایشیا اور نورتھ امریکہ یہاں پہ میں نے کون سوشن میں آیا تھا پیسیفک کوشن تو یہاں پہ یہاں پہ ان دونوں کے درمین کون سوشن ہوگا اگین اس کو دیکھیں یہ ہو جائے گا نورتھ پیسیفک آپ نے بڑی دفعہ سنو گا ایشیا اور 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 اس کے ساتھ ساؤتھ امریکہ ان کے دیمین کون سوشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پیسیفک تو یہ ساؤتھ میں کیا ہو جائے گا ساؤتھ امریکہ کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا ساؤتھ پیسیفک آر ایشیا اور روشن کہا پہ ہے آر ایشیا اور روشن ہے ادھر جب ہم افریقہ سے ادھر آگے موف کرتے ہیں یہاں پہ انڈیا میں تو انڈیا میں ایک کوشن ہے اس کا مطبع ہے ایدھر یورپ اس کے نیچے کیا ہو جائے گا ایشیا ایدھر ہم فرض کر لیتے ہیں انڈیا تو یہاں پہ اوشن ہوگا اس کو کہیں گے انڈین اوشن ٹھیک ہے اب ایک اوشن ہے ساؤت میں ساؤت میں اور ایک اوشن ہے نورت میں فروزن اوشن ہے یہ بڑا خیال لکھنا آپ نے جو اوشن ہے نا ساؤت میں وہ رلیٹڈ ہے اس انٹاکٹیکا سے تو اوشن کو کیا کہیں گے انٹاکٹیکوشن اور ایک اوشن ادھر نورت میں ہے this is called آکٹیکوشن تو اب اگر ہم اپنے گینے یہ پہلے کانٹیننٹس گینے تھے کانٹیننٹس کتنے ہوتے ہم نے گینے تھے ہم نے گینے تھے ساتھ کون کون سے نورت امریکہ ساؤت امریکہ یورپ افریقہ ایشیا اوشینیا اور انٹاکٹیکا اب ہم اپنے اوشن گینے تھے اوشن کتنے ہیں ایک نورت امریکہ نورت اٹلانٹک نمبر دو ساؤت اٹلانٹک یاد رکھنے کی کیا بات ہے نورت اٹلانٹک اس کے درمیان ہے بیٹوین نورت امریکہ این یورپ ساؤت اٹلانٹک بیٹوین ساؤت امریکہ اینڈ افریقہ اس کے پاس تیسرا کون سے ہے نورت پیسفک کس کے درمیان بیٹوین نورت امریکہ لیکن ویسٹرن پارٹ آف نورت امریکہ نورت امریکہ اینڈ ایشیا اور ساؤت پیسفک بیٹوین ساؤت امریکہ اینڈ دیس اشیانی ہے کتنے ہو گئے یہ چار پانچ مہ کون سو ہو گیا یہ انڈین اوشن اور چھٹا کون سو ہو گیا یہ آرکٹکوشن جو نورت میں ہے اور سات مہ کون سو ہو گیا یہ انٹارکٹکوشن so there are seven continents and there are seven ocean in the world so آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی so next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے latitude کیا ہوتا ہے altitude کیا ہوتا ہے longitude کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کون سے climatic zones بنتے ہیں اور equator کیا ہوتا ہے اور meridian کیا ہوتا ہے اور tropic of cancer اور tropic of capricorn میں کیا فرق ہے ایک ضروری message یہ ہے کہ چھٹی ہیں vacations ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے استعمال کریں دیر سارا پڑیں اور اپنی تیاری بہترین کریں پیپر کے آنے تک all the best and our face